نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتمل خبر کے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیق جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کرونا پھیلینے والا چین آپ کی صحت سے کھلوال کے لیے بچھا رہا ہے ہیلتھ سلک روڈ کرونا مہماری کے اس دور میں چین نے اپنی وستاروادی نیتیوں کو تیزی سے بڑھایا ہے مہماری کے اس دور میں چین اپنے کئی پروجیکٹس کو تیزی دے چکا ہے اسی میں سے ایک ہیلتھ سلک روڈ ہے چین اس کے دم پر دنیا کے بڑے حصے پر اپنا عدیبت ثابت کرنا چاہتا ہے بھارت سمیت ویشوک شکتیوں کے سامنے نہ صرف چین کے ہیلتھ سلک روڈ پروجیکٹس کو ناکام کرنے کی چنانتی ہے بلکہ چینی سرکار کی طرف سے ہونے والے مانوازکار حنن کے معاملوں کو بھی روکنے کی ذمہ داری ہے کیونکہ چین تقنیکی کے دم پر دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے آپ کو بتا دے کہ چینی کمنس پارٹی تقنیکی کے دم پر دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں چین اپنی 5G تقنیک میں بھاری نویش کر رہا ہے اس میں وہ مانوی مدد اور سواس سماؤں کو ہائی ٹریک بنانے میں نام پر 5G تقنیک آدھارت مشینیں بنا رہا ہے اس کے ذریعے تقنیکی کا اپیوگ کر وہ پوری دنیا میں ہیلتھ سلک روڈ بنانا چاہتا ہے اس کا فائدہ چین کو ہوگا ہر دیش کی سواس سیوہ پوری طرح سے چین کے حوالے ہو جائے گی چین پوری دنیا پر راج کرنے کی نیتی کو لے کر چل رہا ہے جو پوری دنیا کے لئے آنے والے وقت میں ایک بڑا خطرہ ہوگا اس لئے دنیا کے تمام دیشوں کو ساتھ ہی بھارت کو چین کے ہر سامان کا بہشکار کرنا چاہیے ویسے دوستو آپ چینی سامان کا بہشکار کرتے ہیں یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کیوں کہ سرکار نے بدلے نیم سرڑک درگھٹنا میں مدد کرنے والوں کو نہیں دینی ہوگی پرسنل جانکاری جی ہاں کیوں سرکار نے سرڑک درگھٹنا میں گھائلوں کی مدد کرنے والوں کو قانونی جھنجٹوں سے چھٹکارہ دلانے کے لئے نئے نیم جاری کر دیئے ہیں سرڑک پریوہن و راج مارگ منطرالے کی اور سے جاری ادھی سوچنا کے مطابق اسپتال یا پولیس ادھکاری درگھٹنا کے بعد موقع پر مدد کرنے والے لوگوں کو نام پتہ پہچان فون نمبر یا دوسری پرسنل ڈیٹیل دینے کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکے گا آسان بھاشا میں سمجھیں تو اب آپ سرڑک درگھٹنا کے شکار لوگوں کو بینا جشکے اور بینا ڈرے مدد کر سکتے ہیں نئے نیموں کے مطابق لوگوں کی مدد کرنے والے اچھے ناغرکوں کے ساتھ دھرم جاتی اور راشتہ سے اوپر اٹھ کر سممان جنکویہ وارک کیا جائے گا ساتھ ہی یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ اگر مدد کرنے والا ویکتی خود چاہے تو اپنی پرسنل ڈیٹیل ادھکاریوں کو اپلبد کرا سکتا ہے اور اگر جانکاری نہ دینے چاہے تو ادھکاری اسے مجبور نہیں کر سکتے اب آپ سرڑک درگھٹنا کے شکار لوگوں کو بینا ڈرے مدد کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پاکستان کی سرڑکوں پہ لگے ونگ کمانڈر ابنندر اور پی ایم موڈی کے پوسٹر جانی کیوں جی ہاں پاکستان میں پھر ایک بار بھارتی وائیسوینہ کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابنندن وردمان چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں ان کے اور پردھان منطوری نریند موڈی کے کئی پوسٹر لاہور کی سرڑکوں پہ لگے ہیں ان پوسٹروں کے ذریعے نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ کے نیتہ آیاز صادق پر نشانہ سادھا گیا ہے کئی پوسٹروں میں آیاز صادق کو قوم کا غدار بتاتے ہوئے میر جعفر سے تلنا کی گئی ہے آیاز صادق نے ہی پاکستانی سنصد میں ابنندن کی رہائے کو لے کر عمران خان سرکار کی پول کھولی تھی آیاز صادق کے نرواچن چھتر لاہور کی سرڑکوں کی کنارے لگے ان پوسٹروں میں ونگ کمانڈر ابنندن وردمان اور پی ایم موڈی کے تصویر جان پورچ کر لگائی گئی ہیں اس میں اردو میں پی ایم ایل این پارٹی کے نیتہ آیاز صادق کو دیش دروہی قرار دیا گیا ہے کچھ پوسٹروں میں صادق کو وردمان کے روپ میں دکھایا گیا ہے کئی پوسٹروں میں انہیں بھارت سمر تک بھی قرار دیا گیا ہے ویسے دوستو ان پوسٹروں پر آپ کی کیا رہا ہے نیچے کامنٹ کر کے اپنی ضرور رائے دیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو گجرات بی جے پی نیتہ نے اڑائے کرونا نیاموں کے دھجیاں پوتی کی سگائی میں چھ ہزار لوگ ہوئے شامل جی ہیں کرونا وائرس کو لے کر گجرات سرکار الٹ موٹ میں ہیں پرمک شہروں میں نائٹ کرفیو لگاوا ہے پولیس لوگوں سے جرمانے وصول رہی ہے لیکن بھارت انتہ پارٹی یعنی بی جے پی کے ایک نیتہ نے ہی سرکار کی ویوستان کو ٹھینگا دکھایا ہے حالی میں بھگوا دل کے بڑے نیتہ اور پہلے منتری رہے کرانتی گمت کی پوتی کی سگائی میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہوئے اتنا ہی نہیں اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کو بھول کر جم کر گربہ بھی کھیلا گیا معاملے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے پرشاستن بھی سخت ہو گیا ہے اور آنان فانان میں جاج کے آدیش دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کارکرم میں شامل ہوئے لوگوں پر کیس درج کیا جائے گا اور لاپروہ پولیس کروئی پر کاروائی ہوگی یہ کاروائی کتنی سخت ہوگی یہ تو سمیں ہی بتائے گا ویسے دوستو آپ کی اس معاملے میں کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بارڈر پہ ائر بیس کے بعد اب نئی ریل لائن بچھانے جا رہا ہے چین کیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے درائگن جی ہاں لداخ میں بھارت کے مات کھایا چین اب چپکے چپکے جنگ کی تیاری کر رہا ہے چینی سے نہ سمجھ چکی ہے کہ لداخ اور ہیماچل پردیش میں اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے اب درائگن بھارت کے نورت ایس میں ارنانچل پردیش بارڈر پر تیزی سے انفرسٹرکچر کو بڑھا رہا ہے حال ہی میں سیٹیلائٹ ایمیز سے خلاصہ ہوا تھا کہ بھارتی سیما سے 130 کلومیٹر کی دوری پر چین ایک ائر بیس کو اپگریٹ کر رہا ہے ساتھی اب خبر آئی ہے کہ چین ان علاقوں میں ریل لائن بچھانے کا کام کر رہا ہے آپ کو بدا دے کہ سیٹیلائٹ تصویر سے رنوے کے نزدیک ملٹری کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے ایپرن دکھائی دے رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ چین ٹھنڈ کے دنوں میں اپنے کچھ ٹروپس اور ہتیاروں کو اس سیما پر تینات کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس بیس پر نرمان کافی تیزی سکھیا جا رہا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے اس بات سے نکارہ نہیں جا سکتا کہ ڈراغین چپ چاپ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں ہو گئی شروع بات ووڈا فون آئیڈیا نے پچاس روپے تک مہنگا کر دیا ٹاریف پلان پچھلے سال دسمبر میں ریلائنس جیو ووڈا فون آئیڈیا اور ایٹل نے اپنے ٹاریف پلان مہنگے کیے تھے لیکن باوجود اس کے ان کمپنیوں کی شکایت رہی ہے کہ موجودہ ٹاریف پلان کی قیمت اچت نہیں ہے کیونکہ انہیں گھاٹا ہو رہا ہے کچھ دن پہلے ہی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ووڈا فون آئیڈیا اور ایٹل کے پلان جلد ہی پچیس فیصدی تک مہنگے ہو سکتے ہیں اب دسمبر کی شروعات کے ساتھ ہی ووڈا فون آئیڈیا نے ٹاریف پلان مہنگا کرنے کی شروعات کر دی ہے ووڈا فون آئیڈیا نے ٹاریف کی قیمت بڑھانے کی شروعات اپنے پوز پیٹ پلان کے ساتھ کی ہے ووڈا فون آئیڈیا نے اپنے دو پوز پیٹ پلان کی قیمتوں میں پچاس روپے کا اضافہ کر دیا ہے ایک رپورٹ کے انصار سبھی ٹیلیکوم کمپنیاں اپنے پلانوں کو جلدی پچیس فی صدی تک مہنگا کریں گی ویسے دوستو ٹیلیکوم کمپنیوں کو ریچارج پلان مہنگے کرنے یا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت بائیوٹک کا کوویڈ نائنٹین ویکسین اگلے سال اس سمیں آئے گا تیسرے فیس کے ٹرائل کی تیاری جی ہاں کوویڈ نائنٹین سے دنیا بھر میں چل رہی جنگ کے بیش دواء بنانے والی دیسی کمپنی بھارت بائیوٹک کمپنی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کو اگلے سال یعنی کی دوہزار اکیس کی دوسری تیمہی میں پیش کرے گی خبر کے مطابق کمپنی اس کے لئے اپنی یوجنہ بنا رہی ہے کمپنی کے ایک سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ بھارتی نیامک پرادکرن سے اپیکشت منظوری مل جانے سے جیسے تھی میں کمپنی کی یہ یوجنہ ہے کمپنی فی الحال دیش میں الگ الگ جگہوں پر تیسرے فیس کے ٹرائل پر فوکس کر رہی ہے خبر میں کہا گیا ہے کہ کمپنی نے ڈرکس کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے تیسرے فیس کا ڈائیگنسٹک ٹیسٹ کرنے کے لئے اپروول ملنے کے بعد تیسرے فیس کے ٹیسٹ کے لئے لوکیشن کی تیاری چکی ہے پرساد نے بتایا کہ تیرہ چودہ راجیوں میں پچیس سے تیس لوکیشن پر آئیوٹس ہونے والے اس فیس میں ویکسین اور فلس بو حاصل کرنے والوں کو دو خوراکی دی جائیں گی اس اسپطال میں لگ بھگ دو ہزار لوگوں کا ریجسٹریشن کیا جا سکتا ہے اگر تیسرے فیس کا ٹرائل سفل رہتا ہے تو اگلے سال تک ویکسین آ جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو جل تھل نب سے پرمانو حملہ کر سکتا ہے بھارت دشمنوں کی بڑی ٹینشن جان کر رہ جائیں گے حیران جی ہاں آج کے ورطمان سمیے میں بھارت ایک سپر پاور دیش کے روپے اُبھر رہا ہے بھارت کی طاقت میں لگاتار وردی ہو رہی ہے جس سے چین اور پاکستان کے ہوش وڑ گئے ہیں تازہ ریپورٹ کے مطابق آج کے سمیے میں بھارت تھل جل نب سے پرمانو حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے امریکی تنگ ٹینک کے ریپورٹ کے انصار بھارت دنیا کا پانچوہ ایسا دیش ہے جس کے پاس جل تھل نب سے پرمانو حملہ کرنے کی طاقت موجود ہے بھارت تیزی سے پرمانو وار ہیڈ لے جانے میں سکشم کئی ان مسائلوں کا نرمال بھی کر رہا ہے جس سے بھارت کے جو دشمنوں کی ٹینشن بڑ گئی ہے بھارت کے پاس موجودہ سمیے میں اگنی پانچ جیسے پرمانو بھی مسائل موجود ہیں جو زمین سے پرمانو ہزار ایچ اور جیگوار آئی ایس ائرکراف شامل ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ آج کے سمیے بھارت دنیا کے ان دیشوں میں کلسٹ میں شامل ہے جس کے پاس پرمانو حملہ کرنے کے لیے سبھی پراکار کی مسائلیں موجود ہیں آنے والے سمیے میں بھارت مسائلوں کو اور بھی زیادہ طاقتور اور آدھنک بنا سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جیو لائے مات رچار ہزار روپے میں سب سے سستہ فور جی سمارٹ فون جانی کیا ہیں فیچرز یدی آپ کو بھی کم قیمت میں سمارٹ فون کی تلاش ہے تو آپ کی تلاش جلدی پورے ہونے والی ہے سستے ڈاٹر دینے کے بعد ریلانس جیو جلدی سستے فور جی سمارٹ فون لانچ کرنے کی تیاری میں ہے ریلانس جیو کے اس سستے فور جی انڈروائی سمارٹ فون کی قیمت چار ہزار روپے کی قریب ہو سکتی ہے ریلانس جیو کے اس سستے فور جی سمارٹ فون کا نام جیو اوربک فون ہوگا یہ فون گوگل کے ساتھ ساجداری میں لانچ ہوگا اس فون میں کوالکوم کا سپین ڈرائگن پروفیسر ملے گا جس میں انڈروائیڈ گو سمارٹ فون کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جیو ایک سال کے اندر دو کروڑ سمارٹ فون بازار میں اتارے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سینہ کے ڈاکٹر نے کیا انوٹھا کارنامہ سولہ ہزار فٹ کی اوچائی پر نکالا جوان کا اپنڈکس جی ہاں پوروی لداخ میں واسطیوک نے انتر رکھا یعنی کی ایلی سی پرچین کی سینہ کے سامنے جمع و بندو سے نیچے پہنچ چکے تاپمان میں بھی آڈک کھڑی بھارتی سینہ کے ڈاکٹر نے ایک انوٹھی سفل تحاصل کی ہے سامانی جیون کے لحاظ سے بہت کٹھن حالات والے اس چھیتر میں سینہ کے ڈاکٹر نے سولہ ہزار فٹ کی اوچائی پر ایک جوان کی سفل سرجری کو انجام دیتے ہوئے اسے اپنڈکسی سمسے سے نجات دلایا ہے سینہ کے فوروڈ سرجری سینٹر میں اس سرجری کو ایک لیفٹن کرنل ایک میجر اور ایک کیپٹن سہیت کل تین ڈاکٹروں کی ٹیم نے انجام دیا اس جوان کو اپنڈکس سے جڑی سمسیاں ہونے کے بعد لہنانے کا پریاس کیا گیا لیکن موسم بہت خراب ہونے کے کارن اسے ہیلیکوپٹر سے ائر لفٹ کرنے کے پریاس وپل ہونے کے بعد ستھانی اس طر پر ہی آپات کالین سرجری کرنے کا ننے لیا گیا سینہ کے سوتروں نے اس کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹروں کے سامنے کئی طرح کی پریشیاں آنے کے باوجود سرجری پوری طرح سے سفل رہی ہے دوستو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دی گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹی جانکاری مل سکے